نمسکار بہت سوگت ہے آپ کا پتری پکش میں دان کا بہت مہت ہے مانتا ہے کہ دان سے پتروں کی آتما کو سنتوشٹی ملتی ہے یہاں تک کہ پتری دوست کال سرف دوست بھی سماپت ہو جاتا ہے پراتین سمیہ سے ہی بہت طرح کے دان کیے جاتے رہے ہیں اور ان میں سے جو مکھر دان ہے وہ تو آج کل کے جمانے میں ہر کسی کے لئے سمبب نہیں گو دان، بھومی دان، سورن دان، چاندی دان لیکن آپ اندان تو کر ہی سکتے ہیں تو دس ایسے مہا دان جو کرنے سے پتری ہوتے ہیں پرسند دیتے ہیں آسیر باد ویسے تو دونوں جیسے کی گو دان، بھومی دان، تل دان، سورن دان تمام طرح کے دان ہیں پر جو آج کل کے جمانے میں سب کے لئے سولب ہے اور ان میں سے جو پرمکھ دان ہے پہلا ہے جوتے چپل کا دان پرووجوں کے نویت ان کی آتما کی سانتی کے لئے جوتے اور چپلوں کا دان کرنے سے پتر دے پرسند ہوتے ہیں مانتا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں سکسانتی سکھسالی آتی ہے اور سنی راہو دوست بھی سماپ ہو جاتے ہیں دوسرا ہے وستر دان جسے بھی آپ بھوجن کرا رہے ہیں پتر پکچ میں جوتے چپل کے علاوے وستر کا بھی دان ان کو آپ کر سکتے ہیں دھوتی، ٹوپی، گمچھا، کوئی بھی چیز آپ کے پتر اپنے ونسجوں کی کامناوں کو پورن کرتے ہیں اگر آپ وستر دان کرتے ہیں تو چھاتا دان سراد کرم میں اور منوسکی مرتو کے بعد گیاروے دن اور سیہ دان میں چھاتا جوتا دان کرنے کی پرتہ ہے مانتا ہے کہ یہ مارگ میں پتروں کی چھاتے سے گرسم کے تاپ برسا سے رکھچا ہوتی ہے اور پتروں کی چھتر چھایا بنی رہتی ہے کالا تلکا دان جو سب سے پرمک دان میں سے ایک ہے کالے تلکا دان کرنے سے بیکٹی کو گرہ اور نچھتر بادہ سے مکتی بھی ملتی ہے اور یہ دان سنکٹ بپداؤں سے رکھچا بھی کرتا ہے جب آپ ترپن کرتے ہیں تو اس میں بھی کالا تل آپ ڈال کے ترپن کریں تو بھی ہوگا گھی دان گائے کا پبیتر گھی اگر آپ دان کر سکے تو گھر میں کلہ کلیس نہیں ہوتے پاریباری جیون اچھے رہتے ہیں آگے بھی ہم آپ کو دان کی مہمہ بتائیں گے لیکن اس کے پہلے آپ کی جانکاری کے لیے ہم دو باتیں جرور آپ سے ساجہ کرنا چاہیں گے سب سے پہلی اگر آپ پتری دیووں کے نمیت کسی بھی طرح کا دان نہیں کر پا رہے یا پھر آپ نے جل نہیں دیا آپ نے ترپن تک نہیں کیا تو ساسٹر کیا کہتا ہے ساسٹر کے انوسار یدی کوئی بیکٹی سراد میں بھوجن برامن بھوجن ایوہم امان ندان کرنے میں بھی اسمرت ہے تو وہ کیول ساک کھلا کر سراد کی پرنطہ کر سکتا ہے اس کے لیے کتب کال میں کتب کال کا مطلب ہوتا ہے دوپہر ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ لگ بھگ میں جو سمیں ہے اس کو کتب کال کہتے ہیں یہ پتروں کا بیلا ہے اسی سمیں میں پتر دے پرتبی پر اپنے اپنے بنسجوں کے گھر آتے ہیں تو کتب کال میں گائے کو ہری ساک کوئی بھی ساک پالک ہو یا کوئی بھی ساک آپ کھلا کر بھی سراد کو پرن کر سکتے ہیں تو ہم دان کی مہمہ کی بات کر رہے تھے پھر ہم آپ کو ایک مہا پریوک بتائیں گے تو آگے ہے گڑ کا دان پتروں کو بسے سنتوشٹی ملتی ہے گھر میں سکسانتی آتی ہے گری کلے سماپت ہوتے ہیں گھر میں لکش می بس دی ہے اگر آپ پتر پکچ میں گڑ کا دان کریں تو اناج کا دان اناج میں دال چاول آٹا کوئی بھی چیز کا آپ دان کر سکتے ہیں سکھ سمردھی کا بردھی کا آشرباد ملتا ہے نمک کا دان کرنے سے پریت بادھا اور آتماؤں سے مکتی ملتی ہے یعنی جو ہوتی ہیں نا اوپری ہیا بلا نجر دو پریت بادھا بھوت بادھا ان چیزوں سے مکتی ملتی ہے چاندی یا سونے کا دان اب دیکھیں چاندی یا سونا تو دھیر سارا تو لوگ کرنی پائیں گے کوئی بات نہیں آپ تھوڑا سا بھی کر سکتے ہیں کسی بھی پھل میں تھوڑا سا چاندی ڈال کر یا سوڑا سا ٹکرا ڈال کر آپ اس کو دان کر سکتے ہیں اب دیکھیں چاندی سونا کا دان کرنے سے آپ کا سوری گروہ سے سمندیت کوئی بھی پریسانی ہے وہ سماپت ہوتا ہے آپ کا سوری گروہ بہتر ہوتا ہے پریوار میں سکسانتی آتی ہے اگر سونا نہ ہو تو پیتا لی کا بھی دان کر سکتے ہیں دکشنا دے سکتے ہیں اور چاندی نہ ہو تو سفید وسطو کا بھی دان کر سکتے ہیں گوہ دان مانتا ہے کہ گوہ دان کرنے سے مکتی ملتی ہے اگر اس دان کو سنکلپ سے پرتکاتمک روپ سے بھی آپ کر لیں تو اچھا ہے بعد میں آپ کر دیجئے پیسہ دے دیجئے کسی پنڈی جی کو بھومی دان بھومی دان کی جگہ ایک گملے میں پودھا لگا کر بھی آپ دان کر سکتے ہیں یہ بھی بھومی دان کی سرینی میں آتا ہے اب دیکھیں اس رات میں جو لوگ بھوجن کرانے میں اکچھم ہو وہ امان دان کرتے ہیں امان دان ارثات ان گھی گڑ نمک آدھی بھوجن میں پرکت ہونے والی اچھا نسار ماترہ میں دی جاتی ہے اور جب سرات کا بھوجن ہوتا ہے تو چار لوگوں کا کھلایا جاتا ہے برہمن کتہ گائے اور کوہ سرات کے بھوجن میں بیسن کا پریوگ نہیں کیا جاتا یاد رکھے سوتک میں برہمن کو بھوجن نہیں کرنا چاہیے کیول گائے کو روٹی دیں اور دوسرا جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ایک مہا پریوگ آپ سے ہم ساجہ کریں گے مان لیتے ہیں آپ کی کنڈلی میں پتری دوست ہے لاک پریاس کے بعد لاک آپ نے بہت ساری کر لی آپ نے کوسیس لیکن آپ کا پتری دوست سماپ نہیں ہو رہا اب پتری دوست ہونے کے لکشن کیا ہے اس کے بھی بہت سارے لکشن ہوتے ہیں ان میں سے پرمک لکشن ہے گھر میں کلہ کلے سونا برکت نہیں ہونا بنس بردھی نہیں ہونا بار بار گھر میں کسی کا سواست میں پریسانی ہونا ڈر بھے لگنا سپنے میں مرد پری جانانا یہ پتری دوست کے لکشن ہوتے ہیں بیسے تو اور بھی بہت لکشن ہے لیکن جیسے کہ پتری دوست آپ کی کنڈلی میں ہے لاک پریاس کے بعد بھی آپ کو سانتی نہیں مل پا رہی تب آپ ایسے میں کیا کریں گے دیکھ سب سے پہلی بات تو ایک لوٹا جل اس میں تھوڑا سا کسا گھاس ڈال دیں ایک لوٹا جل میں کسا گھاس ڈال دیں اور لے جا کر پاس کے کسی بھی سبجی کے مندر میں جائیں سبلنگ پر ارپک کر دیں صرف کسا گھاس ڈالنا ہے آپ چاہے تو کالا تل ڈال سکتے نہیں بھی ڈالیں گے تو بھی چلے گا لیکن کسا گھاس کسا گھاس تو آپ کو پتا ہوگا اس کو ڈالنا ہے اور مان لیتے ہیں لوٹا سے اپنے جل سبلنگ پر ارپک کیا کسا گھاس نہیں نکلا تب اپنی ہاتھوں سے اس کو نکال کر سبلنگ پر رکھ دیں آپ کے پتری کی راہ میں کوئی پریسانی ہوگی وہ سمافت ہو جائے گی پتری دیں گے آسیرباد اور آپ کا پتری دوست بھی ہو جائے گا سمافت تو سراد پکچ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ برہمنوں کو بھوجن کرائیں گے تو آپ ان کے لیے آسن جو بچھائیں گے ریس می اونی لکڑی کا یا پھر کس کے آسن پر ہی بیٹھائیے لوہے کے آسن پر بلکل بھی مد بٹھائیے گا پتری دے ہو جائیں گے ناراج سراد کے بھوجن میں کیا نہیں بنانا چاہیے یہ بھی جاننے یوگ بات ہے چنا مسور اڑد کرتھی ستو مولی کالا جیرہ کچنار کھیرا کالی اڑد کالا نمک لوکی پیاج اور لہزت تل جب آپ پتر دے ہو کو جو تل ہے نا بہت پسند ہے تل پچاسوں سے سراد کی رکھچہ کرتے ہیں یعنی تل کا پریوجہ آپ جب کر لیتے ہیں تو آپ کا سراد پر نہ ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کا کوئی بھگن نہیں ہی آتا ہے تو یہ تو تھے پتری پکچ میں دان کیا کریں اور کیسے اپنے پتری دیووں کو پرسند کریں کیسے ان کا آسیر باد آپ پر بڑسے اگر کنڈلی میں دوست ہے تو اس سے کیسے آپ مکتی پائیں ہم نے بہت بستار سے آپ سے ساجہ کی ہم آپ سے بھی دا لیتے ہیں جانکاری اچھی لگے تب لائک کر سبسکرائب کریں اپنوں سے ساجہ کریں اور کمنٹ میں ہر ہر مہادیب چرو لکھیں دھنے بعد موسیقی